آج بن رہی ہے جی ایک بلکل کڑک والی چائے جس کو پیتے ہی آپ جو ہے وہ تروں تازہ ہو جائیں گے السلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہیپی ہوں گے اور ہیلتھی ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ کا کچن ویدہ دن میں تو آج آپ کے لیے ایک بلکل کڑک والی چائے جو ہے نا وہ لے کر آئی ہوں تو چہلے پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اچھا یہ وائرل ٹی کی ڈیسپی ہے جو آج کل انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہے تو میں نے سوچا میں بھی بنا کر چیک کرتی ہوں کہ آخر کا اس کا ذائقہ کیسا بنتا ہے تو چلی جی میں نے لے لی ہیں دو ٹیبل سپون جو چینی ہے ریگلر شگر ہے وہ ڈال دی ہے ایک سوس پین میں جس کو ہم نے کرملائز کر لینا ہے اور اس کا ہلکا سا جو ہے وہ میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون پتی ایڈ کر دی ہے پتی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں پتی استعمال ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو ہمارے گھر میں ٹیپال دا اندار یوز ہوتی ہے تو میں نے وہ دو ٹیبل سپون ایڈ کر دی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا ہیار رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ گولڈن نہیں کریں گے اگر اس کو زیادہ گولڈن کر دیا تو ہمارا جو چائے ہے نا وہ کڑوی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارا سا کلر بھی آ گیا تو ہم نے اس میں جو ہے وہ دودھ ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی ہم دودھ ایڈ کریں گے تو جو چینی ہے نا ہماری نیچے جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تو جیسے ہی دودھ گرم ہوتا جائے گا چینی ہماری میلڈ ہوتی جائے گی تو یہاں پہ میں نے دو سے تین جو ہے نا وہ سبز علاچی بھی ایڈ کر دی ہے تو تو آپ دیکھیں آپ نے چائے بناتے ہوئے آپ نے جلد بازی جو ہے بلکل بھی نہیں کرنی اگر آپ نے پریفیکٹ چائے پینی ہے تو آپ نے جو سائیڈوں پہ بلائی آتے جانی ہے نا وہ بھی آپ نے اتار کر چائے میں شامل کرتے جانا ہے اور چائے کو اچھی طریقے سے پھینڈ لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ چائے کا بہت خوبصورتا کلر آ چکا ہے جیسے ہی پیارا سا کلر آئے گا تو آپ چائے کو چک لیں اگر چائے مٹھا کم لگے تو آپ مزید اس میں چینی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ چائے کا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ صرف کریں گے تو صرف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے تو اس کو آپ چھنے کی مدد سے آپ جو ہے نا اس کو چھان لیں اور کپس میں چائے اس طریقے سے آپ نے ڈالنی ہے کہ چائے میں جو ہے نا وہ جھاک سے بن جائے تو اس طرح یہ چائے بنیں گی اوپر سے جب نیچے کی طرف آپ اس کو ڈالیں گے تو اس لیے اچھی حاصلی فومی چائے بن جائے گی تو یہ وائرل ٹی کی جو ریسپی ہے نا میری حساب سے ایک دم پرفیکٹ ہے آپ لوگ بھی بنائیں آپ لوگ کو بھی یہ چائے اچھی لگے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ چائے کا کلر چیک کریں ایک دم سے سنہرہ سا کلر آیا اور چائے کا فلائیور اتنا کریمیاں کے پیتے ہی آپ کی ساری تکن دور ہو جائے گی اور اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیٹ ٹائپ بھی ضرور دیجئے اپنا دھیر سارا حیاء رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کے لیے